موسیقی میں یہ نہیں جانتی کہ پہلے اس نے کسی کا علاج کیا ہے یا نہیں مگر اس نے کہا کہ میرا ماں بننا ایک معجزہ ہوگا آپ کا آج یہاں زندہ کھڑا ہونا کسی معجزہ سے کم نہیں ہے ملکہ کیا کیا نہیں ہوں آپ کے ساتھ کتنی مشکلات پیش آئیں زندگی میں لیکن آپ نے ہر مشکل حالات کا سامنا کیا ہار نہیں مانی کبھی مجھے تو آپ کو اس مقام پہ دیکھ کے یقین ہو گیا ہے کہ معجزے ہوتے ہیں سنا ہے تم نے ماہر طبیبہ کو بلویا تھا واقعی افسوس ہوتا ہے تم پہ کہ تم اتنی بڑی نیمت سے محروم ہو گئی اور وہ بھی ہمیشہ کیلئے بہتر ہوگا تم اپنی فکر کرو آئیشہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں یا تمہارے بچے کو کچھ ہو جائے یاد ہے نا کہ میں بھی ماں بننے والی تھی اور پھر کسی نے اچانک مجھ پر حملہ کیا اور اس حملے میں میں نے اپنا بچہ کھو دیا تو احتیاط بڑھ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے کیا تم مجھے دھمکا رہی ہو کیا ضرورت ہے مجھے تمہیں دھمکانے کی خیر آئیشہ ہو سکتا ہے میں اپنی پوری زندگی مانا بن باؤں لیکن پھر بھی میری زندگی تم سے کئی بہتر ہے کیونکہ جو تم چاہتی ہو وہ تمہیں کبھی نصیب نہیں ہوں کیا مطلب ہے اس بات کا بولو سلطان مرا جتنا مجھے چاہتے اگر تم مر بھی جاؤ تو تمہیں اتنا نہیں چاہیں گے ارے اولیت تم یہاں کیا کر رہے ہو محترم ممکن نہیں ہے میں اپنے سامنے تمہیں موت کے موں میں جاتا نہیں دیکھ سکتا سمجھ گئے توفانی ہوا گزر جائے پھر جو کرنا ہے کرتے رہنا ایسا کرتے ہیں ابھی جا کر کچھ کھاتے پیتے ہیں اور پھر کھاتے ہوئے بات کریں گے آپس میں تمہاری ان باتوں سے میں اپنا ارادہ نہیں بدلوں گا علیا کیا واقعی تم نہیں بدلو گے نہیں بدلوں گا علیا اگر مر بھی گیا تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوگی کہ میں نے اپنا خواب پورا کیا اور تمہیں لکھنے کے لیے ایک دیوانے کی کہانی مل جائے گی ایک زفر نامی موجد جسے تم فخر سے لکھ سکتے ہو کہ میں اسے جانتا تھا ارے محترم ضرور لکھوں گا میرے پاس تو کہانیاں بہت ہیں اتنی کہانیاں ہیں میرے پاس تم جیسے شخص ایک دوست ہے بڑھ کر تو بھائی ہر دکھ کا ساتھی ذرا یہ بتاؤ مجھے کیا یہ ہو ہی کسی کو مل سکتا ہے زفر میں جانتا ہوں علیا جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو کہ تم میرے لیے ایک بھائی سے بڑھ کرو لیکن تمہیں پھر بھی یہاں سے اڑنا ہے پالیدہ شہزادی یہ کیسا پاگلپن ہے کیا کوئی انسان ہوا میں اوڑ سکتا ہے بھلا سنا ہے اس نے اپنے لیے پر بنایا ہے ملکہ کیا پرندوں کی طرح لگتا ہے وہ دیوانہ ہو کیا ہے جی شہزادی والدہ کیا زفر جلے بھی واقعی اونڈنے والا ہے اللہ اسے اکل دے اور کیا کھے سکتی ہوں ہاں جی جی ملکہ مہر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی تم نے یا نہیں میں نے ہر ایک سے دریافت کیا لیکن ابھی تک ملکہ کچھ معلوم نہ ہو سکا تو اس نے واقعی کودنے کا ارادہ کر لیا جب میں نے سنا تو مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا میرے آقا لیکن اولی اجلے بھی نے خبر بجوائی تھی کہ زفر نے اونڈنے کی مکمل تیاری کر لیا ہے زفر کے کاموں کو ہماری اقل سمجھنے سے قاسفر ہے اگر آپ چاہیں تو میں اسے روک سکتا ہوں بہت دیر ہو گئی ہے دیکھو اسے وہ تیار ہے بلکل کودنے کے لیے مجھے یاد رکھنا ہوا لیا ہاں ہاں یاد رکھوں گے تمہیں ہے زفر معاف کر دینا مجھے ہاں معاف کیا زفر 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 کیا وضو کیا ہے تم نے ہاں کیا ٹھیک ہے اچھی بات ہے وضو اہم ہے یا اللہ مجھے اپنے رادے میں کامیاب کر اور اگر میری زندگی یہی تک ہے تو میرے تمام گناہوں کو معاف کرنا یا اللہ مجھے اپنے رکھوں گے 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 میں اوڑا ہوں بلا وجہ اسے دیوانا موجت نہیں کہا جاتا اس نے جو کہا وہ کر دکھایا ایسا فاہر اوڑا ہا ہے زفر جلیبی نے کہا تھا وہ اوڑے گا قسم صرف اوڑا ہے بسم اللہ قیامت آنے والی یہ قیامت یہ قیامت کے آثار ہیں دیکھ لینا ہمارے سروں پہ پتھر بڑسیں گے پتھر موجزہ ہے یہ بہت بڑا موجزہ توبہ استغفراللہ یہ میرے رب کا موجزہ ہے موسیقی مجھے اپنی ہاں کو پر بلکو یقین نہیں آرہا موسیقی 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 شهزادي موسیقی سلیتار میں ہمارے آقا سے مل لے آئی ہوں وہ موجود نہیں ہے اجازت چاہوں گا موسیقی 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 ارے وہ رہا درق پر میکتا زندہ ہے زفار ہاں ایدھر ایدھر زفار ہاں میرا دست یہ رہ یہ رہ ہاں وہ رہا درق پر آسمان سے گیرا خجور میٹکا لیکن یہ خجور تو نہیں ہے ایسا دیکھو تو ارے زفار تم سے تو آپ در لگنے لگا ہے تم زمین سے اٹھ کے آسمان پر اٹھنے لگے کیا میں سچ میں اٹھا رہے ہیں اڑے ہو مہترم اڑے ہو کیوں نہیں اٹھو گے پورے پائے تخت نے تمہیں دیکھا ہے تم تو سمندر کے اوپر بھی اڑ رہے تھے یہ کچھ کم ہے کیا اور سرحدوں کے بار چلے گئے اتنی دور تک اڑکے گیا بہت اہم آد رہا گا وابس آ کر درخت پر بھنس گیا اگر زمین پر گر جاتا تو اس کے ہاتھ پیر نہ بچتے شکر ٹوکے بچ گیا اللہ نے بچایا ہے بڑے حساب کتاب سے پر بنایا تھے اس نے اس کو تو داد دینے چاہیے اے یار پہلے مجھے تو تارو بات ہی کیے چلے ہوں ہم آ رہے ہم آ رہے ہم آ رہے جلدی اسے تو ہم بھول ہی گئے آ یا تم کچھ مشکل نہیں ہے میرے لیے ہاں جلدی یا فسا ہوا ہوں میں مجھے اڑ کے بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے نا لیکن ایک بات کہوں گا مہترم جب تم اتنے اونچے منار کے برامدے میں اتنی اونچائی تک گئے تھے تو کیا تو میں نے اپنے دماغ میں اس کی تصویر ذرا یوں کھینچی تھی کہ اب یہاں سے کودے گا اور کودتے ہی زمین کی طرف اور دیکھتے ہی اور سیدھا سر کے بل یہ کیسی آواز ہے تمہاری زمین سے ٹکرانے کی آواز ہے لیکن کیا ہوا کہ تم پیچھے گئے پیچھے گئے پھر اچانک کودے تو ہلکا سا پہلے نیچے کی طرف گئے اور پھر ہوا چلی تو اس نے تمہارے پروں کو بھرا اور پھر جو تم اوپر کی طرف گئے تھا چڑیاؤں کی طرح پرندوں کی طرح تم نے جا کر بادلوں کو سلام کیا میں جانتا تھا کہ تم بہادر ہو لیکن اتنے بہادر ہوگے یہ نہیں جانتا تھا حیران کر دیا تم پر یہ سب آسا نہیں تھا آگا سب سے مشکل تھا اولیہ جلیبی کی بکواس سننا یہ آدمی کبھی خاموش ہی نہیں ہوتا تھا یہ مسلسل مجھے کہتا رہتا تھا کہ اپنی زد چھوڑ دو سب سے کم بولنے والے لوگوں میں میرا شمار ہوتا ہے آگا خدا کے واسطے سچ متاؤ کیا تمہیں یقین تھا کہ یہ اوڑ جائے گا میں قسم کھاتا ہوں کہ مجھے اس بات کی ذرا بھی امید نہیں تھی مجھے پاگل کہتے ہیں لوگ پر تم تو مجھ سے بھی بڑے پاگل نکلے دیکھتے ہیں آگا کیا کہتے ہیں ساتھ میں میں بھی چلوں گا آگا کے پاس اڑتے اڑتے ان خطوط میں سے ایک سلتار آگا کو دیجے گا اور دوسرا شہزادی گیوران کو دیجے گا میں نے کئی دفعہ سلتار سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ہے کہ بات کرنا تو دور وہ میرا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتا شہزادی کیا آپ ایسا نہیں چاہتی تھیں اجازت ہے شہزادی یہ سہلے تار آگا نے آپ کے لیے بچھوائے شہزادی ایک ضروری معاملے پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج شام مرمر کوشک میں میں آپ کا انتظار کروں گا کیا سلتار آگا اندر ہے جی اندر ہے اجازت سلتار آگا میں آج شام مرمر کوشک میں آپ کا انتظار کروں گے اجازت ہے شہزادی شہزادی تمہارا یہاں کیا کام استھر کیا آپ یہ جاننا چاہیں گی کہ سلتار کی دل میں آخر کون ہے شہزادی یہ کیا کہہ رہی ہو تم ایسا کوئی بھی نہیں ہے بلکل ہے آج شام وہ لوگ جہاں مل رہے ہیں مجھے اس جگہ کی خبر ہے شہزادی اگر میں اپنے آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا وہ منظر تمہیں کبھی یقین نہ کرتا کہ کوئی انسان اوڑ بھی سکتا ہے اللہ جانتا ہے کہ اس کے بعد ہمارا کیا کیا دیکھنا باقی رہ گیا ہے کوئی انسان آخر ہوا میں کیسے اوڑ سکتا ہے یہ تو ماجزہ ہے زفر زفر حالات مجھے بلکل ٹھیک نہیں لگ رہے میرے دوست کیوں کیوں تمہیں سمجھ نہیں آرہا کیا بھائشہوں کو ذرا دیکھو کس نظر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں تمہارے اڑنے کی وجہ سے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے آنکھوں سے ہی کھا جائیں گے تمہیں آقا تاریف کر دیں یہی کافی ہے میرے لئے باقی سب بیکار ہے ارے آقا تاریف کرنے کو کر دیں گے لیکن فرض کرو اگر نہیں کی اور یہ کہا کہ ان کے سر پہ پتھر مارو تو پھر تو پھر جو میں نے کہا تھا وہی ہو جائے گا تمہیں یاد تو ہوگا کہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ میں اپنے ارادے میں کامیاب ہوں اللہ تمہاری مدد کرے اولیاء شاید تم بھول گئے ہو میں اڑا بھی ہوں اور اڑ کے واپس نیچے بھی آیا ہوں اور اڑتے ہوئے تمہیں آنکھوں سے دیکھا تھا اولیاء جلیبی زفر جلیبی جی ہوسین آقا آقا نے تم دونوں کو بلایا ہے چلا موسیقی تم سے تو درنا چاہیے ہمیں جو سوچتے ہو وہ کر بھی جاتے ہو لیکن آپ کی چاہتے میرے آقا نہایت آجسی سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں میں نے ہمیشہ اس پر یقین کیا ہمیشہ اس کا ساتھ دیا اور اس کے پیچھے رہا اسی وجہ سے یہاں پر آیا ہوں احسان ہے آپ کا مجھ پر جو آپ نے مجھے اڑنے کی اجازت دی میرے آقا یہ ہمارے آقا کی طرف سے توفہ ہے تمہارے اس کارنامے کے لیے اور ساتھ ہی اس میں زفر کے لیے کچھ پیسے بھی ہیں پیسوں کا کیا کریں گے زفر اس بار تمہیں اڑنا نہیں ہے مسئلہ تم جانتے ہو انادولوں میں حالات ٹھیک نہیں ہیں ایلیاز پاشا کی بغاوت کا تو ہم نے موتوڑ جواب دیا لیکن اب اجم ہی آرام سے نہیں بیٹھے گئے تمہیں اور اولیا کو وقت سایا کیے بغیر انادولو جانا ہوگا انادولو ہم جائیں گے وہاں جا کر تم لوگ وہاں کے حالات کی خبر مجھ تک پہنچاؤ گے یعنی انادولو میں تم لوگ میری آنکھیں اور کان بنو گے آپ کا حکم سر آنکھوں پر بادشیس سلامت موسیقی 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 میری دعایں تمہارے ساتھ ہیں شکریہ آگا اس بارے میں کیا کہتے ہو لیا مہترم میں کیا کہوں گا آنا دولو کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہوں مہترم ذرا سوچو ہم آنا دولو گھومیں گے اور ہو سکتا ہے جیسا کہ تم نے کہا کہ وہاں جا کر کتابیں لکھیں گے کیا کہتے ہو اس بارے میں مجھے تم سے جھکارہ نہیں مل سکتا مسلسل تمہاری بکواس سننے ہی پڑے مہترم بولنے کی کیا بات ہے خدا کے لئے مہنا دولو کہہ رہا ہوں نئی جگہ دیکھیں گے ہم لوگ نئی لوگوں سے ملیں گے گھومیں گے پھریں گے کھانا کھائیں گے آرے کتنا مسائیک ہے تم ذرا سوچو نہیں کہانی لگے لگے کتنا مہور ملے گئے آجائیں گے ملتا ہے اس کے لئے موسیقی سلیتار تم صحیح تھے تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی گزارنا مشکل ہو گیا ہے میرے لیے شہزادی ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتی رہتی ہوں سلیتار نہیں جانتی کہ اس محبت کا کیا انجام ہوگا لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں میں وہ سزا تمہارے جدائی سے کئی زیادہ کم ہوگی شہزادی آپ نے جو کچھ بھی کہا اس کے بعد اگر میں مر بھی جاؤں تو میرا خدا جانتا ہے کہ مجھے اپنے مرنے پر ذرا بھی دکھ نہیں ہوگا میری شہزادی میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو محبت میں نے آپ سے کی ہے اس کی ہمیشہ حفاظت کروں گا موسیقی 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 کیا آپ کو معلوم ہے کہ قوسم سلطان نے ہمیں اچانک یہاں کیوں بلویا ہے نہیں اللہ جانے کیوں بلائی ہے انشاءاللہ خیر ہوکے موسیقی 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 یہ جانگر رہے ہیں آپ کے چلو چلا دو ان سب کو چلو والد ہے سلطان کیا ہوئے لالہ سار حلیل پاشا آئے ہیں میں نے کہا بھی ملاقات ممکن نہیں لیکن اہم بات ہے آپ سے فوراں ملنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں شیزاتی آپ چھیک تو ہے ہی 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 حیرت ہے میں سمجھ رہی تھی کہ میرے چہرے پر کبھی مسکرہات نہیں آئے گی غلط تھی میں ایلیف سے لتار نے مجھے بدل دیا ہر خوف سے آزاد کر دیا مجھے آپ میری اس جرد کو معاف کیجئے گا شہزادی کیا آپ شہزادی اتیکہ سے بات کریں گی ابھی یہ مناسب نہیں جب تک اتیکہ خود نہ امید نہ ہو جائے تب تک یہ بات چھپانی ہو گئی ہمیں کیسے ہو سکتا ہے یہ سب کیسے 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 کر سکتی ہے وہ ایسا ایتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتی ہے مجھے کیسے ایسا کیسے کر سکتی ہے آپ آپ موسیقی 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 حلیل باشا اتنی رات گئے آنے کا کیا سبب ہے خیریت تو ہے؟ خیریت نہیں ہے ملکہ آپ کے وفادار غلام عمرہ فندی میرے پاس آئے تھے آپ کے حکم سے وہ بندرگاہ گئے تھے لیکن انہیں ذرا سی دیر ہو گئی جب وہ بندرگاہ پہنچے تو کشنیوں کو جلت ہوئے دیکھا لیکن میں نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا آپ کے جتنے بھی وفادار آتمی تھے سب کو جلا کر راک کر دیا گیا یہ کیا کہہ رہا تو؟ ہوش میں تو ہو میں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا حلیل باشا جتنا میں سمجھ سکا ہوں یہ ایک جال بچھایا گیا ہے اور عمرہ فندی نے بتایا کہ آپ کی طرف سے خط محصول ہوا تھا کون سا خط کیسا خط میں نے کوئی خط نہیں لکھا میں جانتا ہوں ملکہ جانتا ہوں لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی مجھے اس خط پہ آپ کی محور موجود ہے جانتا ہوں جانتا ہوں موسیقی Konhotom موسیقی 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 جس دن آپ وقف گئی تھی اس دن ہماری سلطان آپ سے ملنے آئی تھی کیا کل بہار آئی تھی نہیں عائشہ سلطان کچھ کاخذات لینے آپ کے حجرے میں گئی تھی جیسے ہی میں حجرے میں داخل ہوئی تو وہ وہاں موجود تھی